اسلام علیکم میں ہوں صدرہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں جنرل یوز ایش ٹی سوویورز کمان کی تبدیلی کا عمل تکمیل ہو چکا ہے پاک فوج کے نئے سپسلہ جنرل آسی مونیر تائنات ہو چکے ہیں جنرل آسی مونیر پیشہ ورانہ کیریئر کے حامل ہیں اور یہ وہ واحد پہلے آرمی چیف ہیں جو کہ حافظ قرآن بھی ہیں ان کے سینے میں قرآن جیسی قرآن جیسا توفہ جو ہے وہ محفوظ ہے سیاچن گریشر کے میدان میں یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے تھنڈے پانی سے وضوح کیا اور نماز ادا کی پہلے کی تھوڑا بات کریں تو قیام پاکستان سے لے کر اب تک مسلح واج کے جتنے بھی سربرا تائنات ہو چکے ہیں ان میں جنرل آسی مونیر کا ستاروہ نمبر ہے سولوے جو آرمی چیف تھے وہ کمر جاوید باجوا تھے اور وہ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل آسی مونیر کو تائنات کیا گیا ہے حالانکہ جنرل آسی مونیر نے جو ہے ستائیس نمبر کو ریٹائر ہو جانا تھا لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کو منجومت کر کے نیا آرمی چیف تائنات کیا گیا ہے پاکستانی ڈیموکریٹیو رہنماؤں کا موقف یہ تھا کہ اگر نمبر میں عمران خان نے یہ تقرری کرنی تھی تو اس طرح سے پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اڈیالا جیلوں میں ہی رہتے اس لئے ان کو عدم اعتماد کو کامیاب بنایا گیا اور اس کے بعد ان کو رخصت کیا گیا پی ڈی ایم جو ہے اپنے حدف کی جانب تیزے سے بڑھ رہی ہے میاں نواز شریف وزیراعظم ہیں ان کا کہنا ہے کہ جنرل الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے اس سے پہلے جنرل الیکشن کا اعلان نہیں کیا جائے گا آرمی چیف کی تائناتی سے پوری قوم جو ہے وہ یہ توقع رکھتی ہے امید رکھتی ہے کہ ایک یہ نیک شگون ثابت ہوگا کہ نئے جو آرمی چیف ہیں جنرل آسی مونیر ان کی تائناتی سے ملکی سیاسی اور معاشی جو حالات ہیں ان میں واضح بہتری کے امکانات نظر آ رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی آرمی چیف جنرل آسی مونیر نے اپنے عوضے کا چار سمحالا انہوں نے فوری ہی سادگی کا حکم دیا انہوں نے کہا کہ چوتر سال سے ملک کی تاریخ میں جتنے بھی آرمی چیف کو تائنات کیا گیا ہے اور پروکار تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اس کو سادگی سے اور ادارے کے اندر ہی منعقد کیا جائے گا آرمی چیف کے وسائل کے زیاہ کو روکنے اور مصبت استعمال کرنے کا انہوں نے سختی سے حکم دیا ہے قوم تو یہی امید کرتی ہے کہ ان کی تائناتی جو ہے نیک شگون ثابت ہوگی لیکن دیکھیں یہ جائے پچھلے چھے ماہ سے ملک کی سیاست میں گھڑیاں چھائی ہوئی تھی ایک وہ فیصلے کی گھڑی تھی جو آرمی چیف کی تائناتی تھی اور دوسرا توشہ خانہ کی گھڑی اور اس پر پورے جو پاکستان ہیں اور پوری دنیا کے جو شعبے ہیں ان کی جو نظریں تھی اسی پر تھی کہ تقرری کس کی ہوتی ہے پہلے تو کہا پہلے جو ہے آرمی چیف کو سیلیکٹ منتخب کرنے کا جو اختیار تھا وہ کبھی صدر پاکستان کے پاس رہا تو کبھی وزیراعظم کے پاس رہا میاں نواز شریف نے چودوی ترمیم کر کے یہ اختیار اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے بعد انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف لگایا اور جب جنرل پرویز مشرف آرمی چیف بن گیا اور ان کو ایکسٹینشن ملی تو انہوں نے ستاروی ترمیم کرتے ہوئے اختیارات اپنے پاس رکھ لئے اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو انہوں نے جو ہے آرمی چیف تائنات کیا ابھی تک مسلم لیگ نون کے پاس چھ آرمی چیف تائنات کرنے کا اعزاز ہے اور یہ موقع پیپس پارٹی کو تین بار ملا ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کو بھی ایک بار یہ موقع ملا ہے اور جب تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے کمر جعوید باجوا کو ایکسٹینشن دی تھی تو یہ ان کے حصے میں آتا ہے کہ انہوں نے کمر جعوید باجوا کو آرمی چیف تائنات کیا ہے اب دیکھا یہ جائے کہ جب پیپس پارٹی کے جو چیئرمن تھے شہید ذلفکار علی بھٹو نے زیاو الحق کو آرمی چیف تائنات کیا تھا تو زیاو الحق ہی وہ آرمی چیف اور وہ انسان تھا جس نے نہ صرف شہید ذلفکار بھٹو کی حکومت کو ختم کیا اور ان کو تختے دار تک بھی پہنچا دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کہا یہی جاتا ہے کہ جو بھی اپنی مرضی سے آرمی چیف لاتا ہے وہ اس کے مخالف ہو جاتا ہے لیکن اس طرح کی رائے کسی کے بارے میں بھی قائم کرنا مناسب نہیں ہے ہم لوگوں کو اچھی امید اور اچھی تواقعات رکھنی چاہیے اور جیسے کہ ہمارے نئے آرمی چیف تائنات ہوئے ہیں جنرل آسی منیر انہوں نے عوضہ سمالتے ہی سادگی کا حکم دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ملک کی جو چوہتر سالہ تاریخ میں پروکار تقریبات منقید ہوتی رہی ہیں ان کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوا یہ تقریب سادگی کے ساتھ ادارے میں بھی قائم کی جا سکتی ہے اور عوضہ کا چار سمالا جا سکتا ہے آرمی چیف کے وسائل کو جو ہے انہوں نے مصبت انداز میں استعمال کرنے اور ان کے زیاہ کو روکنے کا سختی سے حکم دیا ہے اب دیکھیں اب سو ویورز یہ بڑا دلچسپ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ جنرل الیکشنہ وہ اپنے وقت پر ہی ہوں گے اور سینیورٹی کے حساب سے جنرل آسی مونیر کو تائنات کیا گیا ہے جنرل آسی مونیر جو ہیں وہ واحد مرد مجاہد ہیں جو کہ سابق وزیراعظم کی اہلیہ کے کرپشن کے کاغذات ان کے نہ صرف گھر لے کر پہنچے اور ریاست میں کرپشن کے حوالے سے بھی اس کو سرعام کرنے کا انہوں نے وارننگ دی تھی اور یہ ڈٹ کر کام کرنے والے ہیں ہم لوگ پوری جو قوم ہیں پوری پاکستانی قوم نے آرمی چیف جنرل آسی مونیر سے یہ توقعات اور امید رکھتی ہے کہ وہ ملک کے لیے نیک ثابت ہوں گے اور ملک کی سیاسی اور معاشی حالات کو بہتر کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے تو ہم سب لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں ویورز ہم سب لوگ آرمی چیف کی تائناتی کو لے کر بہت ہی زیادہ پوزیسف ہو گئے تھے اب یہ محلہ اپنے تکمیل کو پہنچ گیا اور تائناتی بھی ہو گئی یہ تائناتی ایک نیک شگون ثابت ہو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ